اسلام علیکم کیا حال چال آپ سب کے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے تو جی کافی دنوں سے بچے کہہ رہے تھے کہ ممہ آؤٹنگ پہ چلتے ہیں میرا بالکل موٹ نہیں تھا باہر جانے کا لیکن بچوں کو بھی اکنور نہیں کر سکتے تو بس بچے ریڈ ہوئے اور چیک پوست نمبر دو کی طرف چلے گئے تھے اور رستے میں جاتے ہوئے ڈکس نظر آئیں اور ایک گھر میں کسی نے رکھی ہوئی ہیں بہت پیاری لگیں اور بس اپنا گاؤں ہی آدھ آ گیا یہ سب دیکھ کے تو ہر تیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اور یہ ڈکس جو ہیں یہ جب پانی میں تیرتی ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں ہمارے گھر کے پاس ہی ایک برگر والا ہے بہت پرانا مشہور اس کے برگر میرے بچوں کو بہت پسند ہیں تو کافی دنوں سے میرے بچوں کا دل تھا برگر کھانے کا لیکن کرونا پھیلا ہوا ہے اس لیے میں باہر کی جیزیں کھانے نہیں دیتی ہوں دنوں سے سردی کی وجہ سے ٹینک کی طرف جائے نہیں پا رہے تھے کیونکہ اکثر ہم گرمیوں میں رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ٹینک کی طرف جاتے تھے کیونکہ اکثر لوگ واک وغیرہ کے لیے وہاں آتے تھے اور بہت پیارا ماحول ہوتا تھا اوپن ایریا کنڈی ہوایں وغیرہ اور اس طرح سے لیٹ نائٹ باہر رہنا باتیں کرنے گیدرنگ اور بہت پیارا ماحول ہوتا تھا اور ہر بندہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا تھا لیکن اب تو سیکیورٹی کے بہت ایشوز ہیں لیکن اب تو کرونا کی وجہ سے لائف بہت بسٹرپ ہو گئی ہے جیور سے خوف رہتا ہے دل میں اور بلکل بھی دل نہیں کرتا باہر نکلنے کا اب وہ مزے اور وہ باتیں نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھیں اور خیر بچوں نے کافی دیر کھیلا ویلا اور ریسے ویسے لگا لی تھی مائن فریش ہو گیا تھا بچوں کا تو اوپر سے جہاز گزر رہے تھے دیکھنے میں تو شروع شروع میں جہاز بہت اچھے لگتے تھے لیکن جب سے یہ حادثہ ہوا تقریبا تین چیار مہینے پہلے گرمیوں میں جمعے کے دن پاکستان ائرلائن کا جہاز جو مارڈر کرونے میں گرہ تھا اب جہازوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے اور وہی سب کچھ یاد آ جاتا ہے سب کے ذہنوں پر وہی نقص چھوڑ دیئے ہیں اور یہاں تک سنایا کہ جب رات کو جہاز گزرتے ہیں تو لوگ سوتے ہوئے جاگ جاتے ہیں اور لوگ بہت خوف زدہ ہیں اور بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ان سب چیزوں کو فیز کرنا بھولنا اور سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے جو بہت ساری فیملی ایفیکٹ ہوئی تھیں اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے کرائی کے گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے اور کب جا کے ان کے گھر دوبارہ تیار ہوں اور کب اپنے گھروں کو وہ عباد کریں بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر بچوں نے کافی انجوائے کر لیا تھا اور کافی سوچ تھے بچے اور تقریباً سات بچے اکسا گھر واپس لے آئی تھی بچوں کو اور گھر آکے بچوں نے اپنا پڑھائی وغیرہ سٹارٹ کر لی تھی اور اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہو گئے تھے تو رات کو میں نے بنایا تھے آلو بینگن آلو بینگن میرے بیٹے حمزہ کو بہت پسند ہے لیکن ہمارے گھر میں بہت کم بنتے ہیں کیونکہ باقی بچوں کو نہیں پسند میں نے آلو بینگن میں ٹماٹر وغیرہ زیادہ ڈالے تھے تاکہ چڑپٹا اور مسالے والا سالن بنیں تو آلو بینگن کا سالن بہت مزے کا بنا تھا اور بینگنوں کی جو ڈنیاں ہوتی ہیں وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں ان کی لکھ مجھے بہت پیاری لگتی ہے آلو بینگن کا سالن میں نے بنا لیا تھا پھر روٹیاں وغیرہ بنائیں اور بچوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر تقریباً آج کل تو سات آٹھ بجے ہی اتنا اندھیرہ ہو جاتا ہے کہ نیز لانا شروع ہو جاتی ہے تو پھر میں نے نماز وغیرہ پڑی برطن ڈھوئے اور برس ہو گئی تھی تو یہی تھا میرا آج کا ولوگ تو امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور مجھے رکھیں اپنی زعاوں میں یاد اللہ حافظ موسیقی